انڈیا کی ٹیم نے آج کمال کی بلے بازی کر کر دکھائی ہے یار مجھے خود یقین نہیں آرہا ایک ٹیم جو جسٹ فورٹی سکس رنز کے اوپر آؤٹ ہو گئی ہے ایک ایننگ کے اندر دوسری ایننگ میں اس نے فور سکسی ٹو مار دیا ہے اور یہ اس سے زیادہ ہو سکتا تھا اگر قدرت ساتھ دے جاتی آپ لوگ دیکھیں کیا کمال کی بلے بازی کی ہے سرفراز خان نے اور ریشہ پانڈ نے کیا پارٹنرشپ لگائی ہے سرفراز خان نے ون ففٹی اپنی ون ایڈا ہاف سینچری سکور کر کر دکھائی ہے نیوزی لینڈ کو یار لگا تو ہوگا آپ دیکھیں ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو فورٹی سکس پر آؤٹ کیا ہے اور اگلی ایننگ کے اندر وہ ٹیم آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیڈی تھی تین پلیئرز ان کے آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد آؤٹ ہی نہیں ہوا کوئی کافی دیر تک فور سکسٹی ٹو پر جا کے انڈیا آؤٹ ہوئی ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں جیسے ہی چوتھا کھلاری آؤٹ ہوئے ہیں انڈیا کولیپس کر گی پوری کی پوری میں یار جو سمجھا ہوں جو میں نے دیکھا ساف اور سیدھی سی بات ہے یار قدرت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اسی وقت بارش ہوگی اور بارش کے بعد آئی اور انڈین ٹیم بارش کے بعد سنبھل ہی نہیں سکی آپ لوگ دیکھیں یار اس کے اندر اگر کیل راہول اور جڈیجہ بھی پارٹنرشپ لگا لیتے تو یار کچھ ہو سکتا تھا لیکن ان کی پارٹنرشپ بھی نہیں لگی آگے اشوین سے بھی کچھ نہیں ہوا کلدیپ یادب بھومڑا آپ لوگ دیکھیں محمد سیراج یار کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا ساری کی ساری وکٹس اڑ گئی انڈیا کی آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انڈیا کی تیسری وکٹ کب اڑی تھی کل اڑی تھی کل جب لاسٹ بول تھی کل کے ڈے میں دو سو اکتیس کے اوپر دوسری وکٹ جو مطلب چوتھی وکٹ ہے اس کے بعد جو دوسری وکٹ ہے وہ کب بڑی ہے چار سو آٹ کے اوپر جا کر چوتھی وکٹ اڑی ہے آپ لوگ اندازہ کریں چار سو آٹ کے بعد انڈیا ٹیم سنبھل ہی نہیں سکی پھر پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نویں دسویں سی طرح ہی پوری کی پوری انڈیا ٹیم کولیپس کر گئی اب دیکھیں انڈیا یہ میٹ جیت سکتا تھا ٹھیک ہے اب میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں نہیں جیت سکتا کیونکہ یار کنڈیشن آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کو صرف ایک سو سات رن چاہیے جیتنے کے لیے کل پورا کا پورا دن پڑا ہوئے بارش ہو بھی جاتی ہے تھوڑا سا بھی میچ سٹارٹ ہو گیا تو نیوزی لینڈ کے پاس دس وکٹس ہے ایک سو سات رن بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے نیوزی لینڈ یہ میچ جیت چکے تقریبا اگر ایک سیچویشن ہے جو ڈراغی طرف جا سکتی ہے وہ ہے پورا کا پورا دن بارش ہوتی رہے ایسا اگر ہو جاتا ہے تو انڈیا کی قسمت ہے کیونکہ قدرت ابھی تک جو ہے انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہی اگر آج بارش نانا ہوتی تو آپ لوگ دیکھتے یہ انڈین ٹیم کیا کر کے دکھاتی ہے یہ فور سکسٹی ٹو جو ہے نا یہ سکسٹی ٹو بھی ہو سکتا تھا آپ یہ کین کریں یہ سکسٹی ٹو سے اوپر بھی جا سکتا تھا انڈین ٹیم یہ قابلیت رکھتی ہے اس نے دکھایا ہے اس نے دوسری انڈنگ کے اندر دکھایا ہے کہ اگر ہم نے فرسٹ انڈنگ کے اندر کوئی مطلب گندی پرفارمس دیا فورٹی سکس پہ آل آؤٹ ہو گئی بہت گندی کہیں گے گندی کیا بہت گندی پرفارمس دیا لیکن سیکنڈ انڈنگ کے اندر کیا سنبھالا ہے یار کیا سنبھالا ہے انڈین ٹیم نے جو مطلب کہ نیوزی لینڈ کا ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک سو سات رنج ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن ایک سو سات رنج ابھی بھی ہیں آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں ایک سو سات رنج کی لیڈ لے گیا انڈیا اس سب کے باوجود اس سنایڈیو کے باوجود آپ لوگ دیکھیں اگر انڈین ٹیم اس دن کو لیپس نہ کرتی فورٹی سکس پہ آل آؤٹ نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال انڈیا کو یہ میچ نہیں ہرا سکتا تھا وہ تو پتہ نہیں کیا کرنی ہوئی کہ انڈیا فورٹی بڑا دن سمجھ لیں انڈیا کا وہی گلٹ ڈیسیزن بھی تھا کہ مطلب کہ انڈیا نے جو ہے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا ایسے ویدر کے اندر ایک گلٹ ڈیسیزن جو تھا انڈیا کو لے ڈوب ہے لیکن انڈین ٹیم نے پھر بھی کیا سنبھالا ہے آج کیا بلے بازی کیا سرفراز خان نے اور ڈیشہ پنڈ نے دکھایا وہ کس لیول کے پلیئر ہیں آپ لوگ دیکھیں ڈیشہ پنڈ کی 94 کا سٹرائک ریٹ گیا ہے 99 ڈنز بنائے ہیں انہوں نے 105 بولنوں پر آپ لوگ یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر اس ٹائم پہ آج بارش نہ ہوتی تو انڈین ٹیم کا جو آج میں کہتا ہوں سنیریو تھا نا وہ ہمیں کچھ اور نظر آنا تھا یہاں پہ 700 کرسکتی تھی انڈین ٹیم صاف اور سیدھی سی بات ہے وہ تو قدرت نے ساتھ نہیں دیا بارش ہوگی تو اس کے بعد انڈین ٹیم سنبھال نہیں پائی اتھ کو لیکن ایک اور بات ہے ایک اور بات یہ ہے کہ کیا انڈین ٹیم ابھی بھی یہ میچ جید سکتی ہے ٹھیک ہے 107 رنز بنانے ہیں نیوزی لینڈ نے اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 107 رنز بنانے ہیں بارش ہوئی ہے آج سارا دن ٹھیک ہے کل بھی ہو سکتا ہے سٹارٹنگ میں بارش ہو تو پھر دوپیر میں جا کے یا دو تین چار گھر ایک سیشن ویسی بارش میں جایا ہو جے تو کیا نیوزی لینڈ ایسے ویدر کے بعد بیٹنگ کر سکے گا کیا نیوزی لینڈ آؤٹ نہیں ہو سکتا 40 پہ یا 50 پہ یا 60 70 80 90 پر بھی آؤٹ ہو جے انڈیا پھر بھی win کر سکتا ہے اب ایک ہی سیچویشن ہے نا یہاں تو یہ match draw کی طرف جائے گا یہاں نیوزی لینڈ جیت سکتا ہے انڈیا نے اگر جیتنا ہے تو انڈیا کو 107 رنز بنانے سے روک رہا ہے نیوزی لینڈ کو اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہی پچھ ہے جس کے اوپر انڈیا کی ٹیم نے 46 رنز جو ہیں اس کے اوپر all out ہوئی ہے کیا نیوزی لینڈ نہیں ہو سکتی 50 60 پہ ہو جائے گی ہو سکتی ہے یہ بھی ایک condition ہے آپ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہاں سے match win کر جائے لیکن condition یہی ہے نا کہ اب بارش ہوتی رہے پھر ہی وہ پچھ کی وہ حالت ہوگی بول سوئنگ ہوگا پیس نکلے گی بول کی پھر ہی انڈیاں ٹیم یہ match جیت کی طرف مور سکتی ہے یہاں دوسرا ڈرا کا سیچویشن ہے کہ ساڑا دن weather ہوتا رہے otherwise نیوزی لینڈ strong candidate ہے اس ٹائم winning point of view سے نیوزی لینڈ یہ match جیت سکتا ہے اگر weather نے ان کا ساتھ دے دیا تو نیوزی لینڈ یہ match لے اڑے گا باقی cricket سے related کوئی بھی news ہوگی تو لازمی طور پر share کر دوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پرس کر دینا